بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ببستو کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے اور آپ کی بے شمار دعاوں سے میں ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور ہیپی لائف گزار رہے ہوں گے تو آج میں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزید تاسی گوبی آلو اور انڈے کی ریسپی لے کے آئیوں بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیے ہے ایک کپ گھی ٹھیک ہے آپ کوکنگ آل بھی ڈال سکتے ہیں گھی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے گھی ڈال ہے اس کے اندر دو درمیانے سائز کے ہم پیاز آئڈ کر دیں گے گھی اچھے تکے سے گرم کر لیا تھا پہلے میں نے ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اندر پیاز آئڈ کر دیا پیاز کو ہم ہلکا سا سنیارہ کلر آنے دیں گے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ادرک لیسن اور سبز مچ کا پیسٹ ایڈ کریں گے میں نے ادرک لیا تھا ایک انچ کا ٹکڑا تھا لیسن میں نے سات سے آٹھ جوے لیے ہیں اور سبز مچ تو تھی وہ آٹھ حدت تھی تو ان کو میں نے اچھے طریقے سے بھرے ایک پیس کے رکھا ہوا ہے ان کو ڈال دوں گی اب ہم ہلکہ سانہ فلیم کو ہلکہ رکھیں گے اور اسے ہم اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنیں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے یہ تو یہاں پہ ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لینا ہے پانی میں نے وہ والی کٹوری میں ڈال کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے جس کے اندر میں نے لیسن اور ادرکہ پیسٹ بنا گے رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو تو چیزوں کو ضائع نہ کیا کریں اس طرح ہمارے رزق میں کمی آتی ہے تو ہر چیز کو استعمال کیا کریں کھانا کوئی بھی چیز ضائع مت ہونے دیا کریں تو یہ دیکھیں الحمدللہ اچھے طرح سے اس کی بنائی کر لی ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹوماٹر ٹوماٹر لیے ہیں میں نے دو درمیانی سائز کی تو اسے بھی میں نے موٹا موٹا سا کارٹی ہے لیکن یہ اس کے اندر بالکل اچھے طریقے سے میش ہو جائیں گے تو اسے کرنا کیا ہے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی کو ایڈ کرنا ہے یا پھر آپ اسی طرح اسے ڈھکن دے دیں میں اسی طرح ڈھکن دے رہی ہوں اور اسے ہم نے تین منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلم پہ پکنے دینا ہے ٹیک ہے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں چیک کریں تو یہ بالکل سوفٹ ہو چکے ہیں ٹوماٹر ٹیک ہے تو اسے ہم اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے ٹیک ہے میش ہو جائیں گے اچھے طریقے سے یہ ٹوماٹر یہ دیکھیں الحمدللہ بلکل ہو چکے ہیں میش تو اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دی ہے میں نے تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں ٹیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ مسالہ ہمارا بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر کچھ سپائسز ایڈ کرنے ہیں ٹیک ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہ ہے میرے پاس پہلے ہم اس کے بعد ٹکی ایڈ کریں گے کنور چکن کی ٹیک ہے تو یہ دالوں بھی بڑھتی ہے سبزی میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اس کا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر اب اسے اچھے تریقے سے بنائی کر لیتے ہیں اس کا کلر تھوڑا سا بلک کر دیتی ہے مسالے کا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا نا کالا کالا سا کلر ہو گیا ہے تو اب میں نے اس کے اندر ڈالنی ہے یہ چھوٹے والا چمچ ہے یہ دو ٹیبل سپون میں اس کے اندر ڈال دوں گی سرخ مرچ کا ٹیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ہلدی پودر ڈال لیں تو ہلدی پودر میں نے ایک ٹیبل سپون ہی ڈالا ہے ٹیک ہے تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے نمک ڈالا ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون ٹیک ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے اسے اچھے طریقے سے میکس کر لیا ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر زیرہ اٹ کر دی ہے ٹیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر گرم مسالہ اٹ کرنا ہے جس کے اندر کالی میں بڑی دال چینی دال چینی بڑی الائچی چھوٹی الائچی لونگ زیرہ اور دھنیا پیس کے رکھا ہوا میں نے یہ ڈال دیا ہم نے اس کے اندر ٹیک ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اسے دیر ٹیبل سپون ڈال لیا ہے ٹیک ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے میکس کر لیتے ہیں اور اس کی ہم تھوڑی سی بنائی کر لیتے ہیں تو ما شاء اللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جو مسالہ جلے بھی نہیں ہے ہماری مچے وغیرہ اور جو ہے نا ہمارا اچھے طریقے سے اس کی بنائی بھی ہو جائے ٹیک ہے تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لی ہے تو دیکھیں ما شاء اللہ الحمدللہ مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب گھی ہے نا مسالے سے لیڈا ہو جائے تو سمجھیں ہمارا مسالے کی بنائی اچھے طریقے سے ہو چکی ہے تو اب ہم نے فلیم کو بلکل لو کر دیا تھا کیونکہ میں نے گوبی اور آلو کو اچھے طریقے سے دھونا تھا تو میں نے دھو کے آلو اور گوبی کو رکھا ہوا ہے تو اب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ساری آلو اور گوبی تو یہ دیکھیں آلو جو ہے میں نے اس سائز کے کٹنگ کی ہے آپ کسی بھی طرح کٹ سکتے ہیں کیوبز میں کٹ لیں کسی بھی شیب میں آپ کٹنگ کر سکتے ہیں تو اسے اب اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہم نے اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں آٹ کرنا کیونکہ گوبی کے اندر پہلے سے پانی مجود ہے میں نے پانی میں بھی ڈپ کر کے رکھی ہوئی تھی تو بس اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اسے پکانا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرتے جانا ہے تو یہ ہماری گوبی تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ ریسپی بہت تیستی بنے گی بہت ہی مزیدار بنے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پانی ہے یہ میں نے اس کے اندر دو چمچ بھی پانی نہیں ایڈ کیا صرف مسالے کے اندر ایڈ کیا تھا تاکہ مسالہ جو ہے ہمارا جلے نہیں لیکن میں نے گوبی کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ایڈ کیا اب میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے رکھ دیں گے پکنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ کے بعد الحمدللہ گی جو ہے ہمارا اوپر آ گیا اور ہماری گوبی تیار ہو چکی ہے لیکن اب تھوڑی سی ابھی کسر باقی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کے اندر انڈے ڈالنے ہیں انڈوں کو میں نے پھینٹ کے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے ویسے ڈالوں گی تو بڑے بڑے سے ذرے بن جائیں گے انڈے کے لیکن ساری گوبی کے اندر مکس نہیں ہوگی مجھے اس کی اچھے طریقے سے اسے مکس کر کے ڈالنے ہیں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ برقرار رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر دھنیا ایڈ کر دیتے ہیں انڈوں کے اندر ہی میں نے دھنیا ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ میں نے دھنیا مکس کر لیا اس کے اندر ڈال کے تو انڈے جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں تو اب ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں یہ انڈے تو یہ دیکھیں ہماری گوبی ہے وہ بلکل تیار ہے تو اب اس کے اندر انڈے ڈال کے ہم نے اس سے بلکل لو فلیم پہ ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے دکھ دینا ہے یہ دیکھیں انڈے ڈال دیئے تو فلیم کو ہائی نہیں کرنا نہیں تو ہماری گوبی جل جائے گی اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آئے گا اسے ہم ڈککن دے کے تین سے چار منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو پھر ہماری گوبی تیار ہو جائے گی تو ماشاءاللہ الحمدللہ تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں تو اب اسے مکس کرتے ہیں ہم تو یہ دیکھیں جی سبحان اللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار آلو انڈے اور گوبی کی سبزی تیار ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور اس کی لوپ بھی چک کریں بہت ہی ٹیسٹی ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزید کی لگے گی اور آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ کوئی چیز بنائی ہے تو انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں گے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک جائے دیں اللہ حافظ